اگلا سوال علی بھائی ذرا تھوڑا سا ٹف ہے آپ اہلے سنت کے ہم مشاجراتے صحابہ جب بھی ڈسکس کی جاتی ہے وہ اس کو توٹلی کہتے کہ یہ حرام ہے اگر کوئی منصف مزاج آدمی بھی ایسی کوئی گفتگو کر دینا تو وہ رافضی ہو جاتا ہے فوراں اچھا یہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا جب تک ان لوگوں نے کہانیوں پہ امت کو رکھا ہوا تھا نا اس وقت تک یہ معاملات ان کے چلتے رہے انہوں نے امت کو یہ بتایا ہوا تھا کہ تاریخ کی کتابیں بغیر سنت کے جمع کی گئی ہیں اس میں مشاجراتے صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں یعنی مشاجراتے صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے جو آپس میں اخترافات ہوئے ہیں تو ایسی ایسی باتیں اس میں رافضیوں نے ڈال دی ہوئی ہیں کہ وہ بیان نہیں کرنی چاہیے جب ہم نے بخاری اور مسلم سے آکے اور مین سٹیم کی اہل سنت کی کتابوں سے یہ رسج پیپر فائی بھی لکھ کے دو سو حدیث جمع کی ہیں اور مشاجراتے صحابہ پر حدیثیں بتائی ہیں تو اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں کہ یہ مشاجراتے صحابہ تو بخاری مسلم لکھ کے گئے ہیں اگر مشاجراتے صحابہ ڈسکس کرنا رافضیت ہے تو سب سے بڑے رافضی تو بخاری مسلم ہے اور اتنی اتنی سخت باتیں ہیں بخاری مسلم میں ہی باقیوں کو تو چھوڑ دیں نا باقیوں کو تو یہ یعنی صحیح کو بھی ضعیف کرنی کوشش کر دیں گے میں کہتا ہوں صرف بخاری مسلم کی جو معنی حدیثیں فائی بھی میں لکھی ہیں نا یہ صرف اپنے ممبروں سے یہ حدیثیں بخاری مسلم کی بیان کر دیں وہ بیانی نہیں کر سکتے مشاجراتے صحابہ تو پھر امام بخاری امام مسلم نے مشاجراتے صحابہ کوئی ڈسکس کیا ہے وہ کتمانے حق نہیں کرتے اس پنفلٹ کا آغازی میں نے اسے کیا ہے سلط البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 انہ الذین یکتمون ما انظر اللہ ما انزلنا من البینات والغدا من بعد ما بیناہو للناس فی الكتاب اولائکا یلعنهم اللہ ویلعنهم اللہ عینون بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں ان ہدایت کے روشن دلائل میں سے جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں نازل کی ہیں اور لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دی ہے اپنی کتاب میں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے سوائے ان لوگوں کے ان اسوائے ہمارے ہیں اور ہم جیسے لوگ ہم نے بھی توبہ کی تھی ہم نے بھی فرقوں سے توبہ کی وَأَصْلَحُ اَرَا اپنی اصلاح کر لی عصلاح کی وَبَیْنُوا اور بیان کرنا شروع کر دیا تینوں کام کی ہیں فرقوں سے توبہ کی تین تلاقیں دے کے چار تکبیریں پڑھ کے دفنایا اس کے بعد اپنی اصلاح کی کہ اب لوگوں کو صحیح بات بتا نہیں ہے اور دوسری حدیث جو یہ تو آیت تھی نا ترمزی ابو دعود اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا جس سے کوئی ایسی علم کی بات پوچھی گی جو اس سے معلوم تھی اور اس کے بعد اس نے اس کو چھپا لیا تو ایسے شخص کو آگ کی لگام کیا مدد دن ڈالی جائے گی کہ تو انہیں بات کیوں چھپائی اس میں کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں میرے کلپ ہے مولا علیہ السلام سے متعلق پانچ جھوٹ اس میں یہ کچھ صحابہ اکرام کے اقبال بھی لے کے آتے ہیں اور وہ آؤٹ اف کنٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں میں نے سب کچھ اس کی انجینئی کر دیا پر فیل وقت میں صرف حصول برکت کیلئے بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری حدیثیں جو میں نے جمع کی ہیں وہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں اور ایسے ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن عبی شہبہ المتوفہ 235 ہجری مسلم شریف میں پندرہ سو حدیث ہیں آؤٹ اف سیون تھاؤزن فائنڈر سکسٹی تری امام ابن عبی شہبہ سے ہیں امام ابن شہبہ ان کا وہ استاد ہے امام مسلم کا جس سے بیس فیصد مسلم شریف روایت ہے اور اس کی کتاب ہے المصنف ابن عبی شہبہ جو دنیا میں سب سے بڑی عدیث کی اور اثار کی کتاب ہے اردو میں بھی آ چکی ہے آل موس 48000 احدیث اور اثار ہے اس کا جو آخری چپٹر ہے اس کا نام ہی ہے کتاب الجمل جس میں تین باب ہیں پہلا باب ہے حضرت عائشہ تلہہ اور زبیر کے کافلے کے بارے میں جو مولا علی کے خلاف نکلا دوسرا باب انہوں نے وعدہ ہے باب السفین سفین کے بارے میں اور تیسرا باب انہروان جو خوارج کے خلاف جنگ ہوئی تو وہ تینوں جنگیں حضرت معاویہ کے خلاف جنگ سفین خوارج کے خلاف جنگ نہروان اور عائشہ تلہہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ جو جنگ ہوئی مولا علی کی جنگ جمل ان ساروں کے اوپر 187 احدیث اور اثاروں نے جمع کی ہیں اور باب بنا کے کی ہیں یہ نہیں ہے کہ خالی چھوڑ دیا ہے باب بنا کے کی ہیں پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے وہ مطلب آپ ان کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں میں نے اس پر میرا پہلے بھی کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ ایک ملین کے قریب آلماس لوگ دیکھ چکے ہیں دیوبان دو رہے ہیں ادیس کا ماتم ارز کرتے ہیں چودہ سو سال سے شیعان علی ماتم کر رہے تھے اب انشاءاللہ قیامت تک ہماری ویڈیوز کے بعد آل امیہ کا ماتم جاری ہے انشاءاللہ ظاہر ہے وہ انہوں نے سچ تو یہ اب ان کا ماتم ہے ان کو کرنے دیں ٹھیک ہے تو وہ جو ماتم والی کلپ ہے نا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے میری اس وقت آلماس فورٹی ون پلس ایج ہو چکی ہے جب ہم لوگ سکولوں میں پڑھتے تھے نا کالیج لیول پہ ہمارے ماں باپ آپ لوگ بھی گواہ ہے ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے ہم کسی مکمہ فکر کی مسجد میں یا ان کا جلسہ بھی اٹینٹ کریں سنی شیعہ تو بہت بڑی تفریق تھی نا یعنی ہم بریلوی تھے اس وقت کٹر ہمیں دیوباندون الہدیس کی مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی اور خود بھی ماشاءاللہ اتنی مارے اندر نفرت پائی جاتی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ایمان کے منافع سمجھتے تھے اس کو اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے نا کیوں کیونکہ اب نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں میں سادہ سا مسلمان ہوں علمی کتابی بات کرتا ہوں تو اس زمانے کے اندر لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا دوسرے مقت میں فکر ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو قادیانی پیدا ہوا رہا ہے وہ پوری زندگی اگر یہی سوچے کہ قادیانی ٹھیک ہے دوسرے کی بات میں نے نہیں سننی تو خدم نبوت کیسے سمجھائے گی تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آنی تھی چیزیں جب تک ہم خود دوسروں کو سرچ نہ کرتے سرچ کیسے کریں نفرت ہی اتنی لیکن آٹھ زمانہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کچھ بھی ہے ایک تو ہماری جنگ جنریشن کا دماغ تھوڑا کھل گیا ہے دنیاوی تعلیم کی برکت سے دوسرا فیس بک پہ سارے دوست ہیں یوٹیوب کی ویڈیو سے ایک دوسرے کو شیئر کرواتے ہیں اگر ایک کالج میں پچاس کی کلاس ہے تو اس میں اگر تیس بریلوی ہیں تو بیس دیوبندی ہوں گے تو دس شیعہ بھی ہوں گے اور وہ آپس میں ڈسکشن بھی کریں گے حدیثیں بھی ایک دوسرے کو شیئر کرائیں گے کلپ بھی ایک دوسرے کے علماء کے کرائیں گے تو ان کو تو مسجدوں میں یا مام بارگاؤں میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ادھر ہی ایک دوسرے کو شیئر کروارے ہیں پھر وہ جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے علماء سے جب جا کے باتیں کرتے ہیں تو وہ ان کو جب یہ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ کلین چیٹ آپ دے رہے ہیں تو سر پھر وہ یوٹیوب حفیزہ اللہ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوٹیوب آپ ہماری کوئی رہنمائی کریں ہمارے تو پبندی لگی بھی ہے یہاں پہ تو وہ پھر الٹی میٹلی جہاں کے ہی یہ باتیں ملتی ہیں وہیں پہنچیں گے ہمارے پلیٹ فارم تک پہنچیں گے پھر اللہ کے فضل جب پہنچ ستے ہیں پھر وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتاب تو یہ ٹوٹکے ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہہ دینا کوئی اہل بیعت کی محبت کی بات کرے اسے رافدی کہہ دینا کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو دیوبندی کہہ دینا نبی الاسلام کی کوئی عقیدت کی بات کرے اسے برلوی کہہ دینا بٹی کہہ دینا یہ ایک عدوی گالیاں لوگوں نے رکھی رہی ہیں تو ان گالیاں سے فکر نہ کیا کریں یہ گالیاں سب کو پڑھتی نہیں ہیں امام شافی کا شیر تواتر سے اہل سنت کے ہاں نکل ہوا ہے دیوان و شافی ان کا اپنا بھی ہے اس کی صحت کی ضرورت ہی نہیں ست نہ کوئی صحت کی ضرورت ہے کیونکہ اہل سنت کے تمام محدثین اسماع و رجال کے امام تواتر سے اسے نکل کر کے آئے وہ محدثین جن کے سامنے یہ ہنچا سانس بھی نہ لیں ابن تہمیہ اس نے بھی نکل کیا ہے امام شافی کہا کرتے تھے بالفرض اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں ان کا شگیرد امام زہ بھی اسماع و رجال میں امام ہیں انہوں نے بھی نکل کیا ہے اچھا اس سے پیشے بھی آپ چلے جائیں سارے محدثین اسے تماتر سے نکل کرتے ہیں بلکہ شیعہ کے خلاف جب بھی کتابیں لکھتے ہیں وہ فخریہ بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں اہل بیعت کی اگر محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی رافضی ہیں ہم آپ کو رافضی اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں ہم آپ کو شیخین کے اوپر تبرہ کرنے کی وجہ سے رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی خلافت کے انکار کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ رافضیت کی ڈیفنیشن بھی ان لوگوں نے بدل دیا یہ اتنے ظالم ہیں ان سے پوچھیں کہ رافضی کون ہوتا ہے ایک بندہ اس کے دفاع کے اوپر یہ کھڑے ہیں اور اس کی جو یعنی زندگی میں واقعات بخاری مسلم میں نکل ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے منافع ہیں اس کو بیان کرنے والے کو یہ رافضی کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں کبھی بھی امیر شام کو ٹاپک بنا کے رافضیت کی بات ہی نہیں ہوتی تھی رافضیت کا مطلب اہل سنت کے ہاں ہوتا تھا شیخین کا انکار کرنا ان کی خلافت کا انکار کرنا ان پہ تبرہ کرنا ان لوگوں کا تو یہ لیول ہی نہیں تھا کہ ان کو لوگ ڈسکیشن کریں یہ ڈاکٹر تیلو قادری صاحب جسے میں بہت اختلاف رکھتا ہوں ان کی بات یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اہل سنت کے آئیمہ صدیوں سے امیر شام معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ ان کا دفاع یہی کرتے آ رہے تھے کہ یار انہوں نے بغاوت کی ان پہ لانت نہ کرو ان کو فاسق نہ کہو ان کو کافر نہ کہو چھوڑ دو ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی دیفنسیب مارڈ میں رہتے تھے یہ فضائل معاویہ کانفرنس تو اب شروع ہوئی ہیں یہ کہتے ہیں فائی بی کہاں سے آ گیا سر یہ وہی سے آیا جہاں سے فضائل معاویہ کانفرنس آ گئی ہے اگر فضائل معاویہ کانفرنس پہلے ہوتی تھی تو پہلے فائی بی پہلے ہی آیا جا نہ تھا یہ فائی بی آیا ہے اسی لیے یہ تو دیکھڑا ہے ٹھیک ہے نا خلافت و ملوکیت کہاں سے آئی تھی مولانا مدودی نے خلافت و ملوکیت کیا بلکھی جب خلافت معاویہ و جزید کتاب لکھی معمومت احمد عباسی نے جو منکرین عدیس تھا اور محدثین سے بغز رکھتا تھا اہلہ بیت کا دشمن تھا اس کی جواب میں 1967 میں مدودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے ہم نے بھی یہ ناسبیوں کے رد میں لکھی ہے ناسبیت ہم اس سے پہلے دنیا میں پائی جاتی تھی ان کو کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر زاکر نیک نے 2009 میں جب فتنہ اٹھایا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن ان کو کسی نے نہیں سمجھایا ہم نے جب جواب دیا ہمیں سمجھانے کے لیے سارے یہ باہر آگئے کیونکہ ان کو پتا تھا وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے تھے کہ ڈاٹر زاکر نیک جو کچھ کر رہا تھا وہ وہی کر رہا تھا وہ جو چاہتے تھے کنڈیم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے کنڈیم کیا تو ہماری پبلک کہے گی کہ وہ غلط کہہ رہا ہے حاک میں اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ ہمارے جیسے لوگوں سے بات سکیں کہ دیکھیں ہم نے حاک بھی میں بھی تو نہیں بات کی تو خموشی تو ہے تمہارے بارے بھی خموشی کر لیتے ہیں تو وہ ایک ٹکٹ میں کئی کے مزے لیتے ہیں یہ مامو بناتے ہیں مامو والی پارٹی ہے نا تو مامو بناتے ہیں علماء مامو کیسے بناتے ہیں وہ آپ یوٹیوب پر میرا کلیپ دیکھ لیں تو آپ وہ پتا چلتے ہیں تو ان کی باتوں کا ٹینشنہ لگئے اچھا ابن تیمیہ نے پیروڈی بھی کی ہے شیر کی شیر تو یہی تھا اس نے کہا کہ انکانہ نصبا حب اہلِ حب اصحابِ محمدن اگر اصحابِ رسول کی محبت کا نام ناصبی ہونا ہے تو جنہوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں ناصبی ہوں اے سار پیروڈی ہے اور پیروڈی جو ہوتی ہے وہ پیروڈی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی کافی ہے کہ اسے پیروڈی کہا جائے جیسے آپ بتائیں نا وہ ہمارے مہین اختر بھی اس طرح کے وہ اریجنل گانوں کے بھی نیگٹیو گانے بنا رہے ہیں تو یہ بس نیگٹیو ایک گانہ ہے اس کو گانے کے طور پر گائیں یہ دنیا میں کبھی یہ معاملات نہیں رہے ہیں یہ کبھی ہمارے اہلِ سنت کے اہمہ نے نہیں کہا ٹھیک ہے بلکہ اہلِ سنت کے اہمہ تو یہی بات کرتے رہے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بخس نہیں رکھے گا مگر منافق اس لیے کہ حضرت علی ہی کنٹرورچل ہے اہلِ سنت میں اہلِ سنت میں حضرت ابوبکر عثمان کنٹرورچل ہے ہی نہیں ہے کون سنی ہے جو ان کو نہیں مانتا مسئلہ یہاں پہ آکے پڑھتا ہے اس لیے حدیثیں بھی نہیں کے بارے میں اور وہ جو حدیث ہے تبرانی کے اندر تو مرفوع روایت تو کمزور ہے لیکن جو موقوفاً روایت فضائلے سے آبا آمہ من عمل کی کتاب میں ہے کہ اے علی تیری وجہ سے دو فرقے نویل اسلام نے ان سے یہ بات کی تھی اور حضرت علی خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں یعنی رافضی اور ناسبی ہمیں صرف رافضیوں کا بتایا گیا تھا ناسبیوں کا بتایا اس لیے نہیں گیا تھا کہ جو بتا رہے تھے وہ خود تھے دونوں نے کیوں بتانا تھا جب کوئی پوچھ رہے تھا وہ کہتے تھے وہ خارجی ہوتے تھے نا وہ ہیں تو خارجی تو سن نسائی میں حدیث ہے قیامت تک رہیں گے آج کی دن ہے خارجی وہ یہی لوگ ہیں حضرت علی کے نام سے چڑھتے ہیں جو دفاع کرنے والے ہیں ان کو رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ان کا وطیرہ تھا اب ویسے آپ کو کہتے ہیں یہ کوئی قیامل دن پوچھا رہے گا سوال یہاں تو جنت اور دوزت کا فیصلہ ہو رہا ہے سر پوچھا جائے گا المستقل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کا شیخ البانی نے بھی صحیح کا امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زابی نے بھی صحیح کا کہ نبیل اسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مقامِ ابراہیم اور عجلِ اسوط کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے لیکن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہلِ بیعت کا بغز ہوا تو وہ دوزک میں جائے گا آپ کی نمازیں داڑیاں شلواریں یہ ساری کی ساری دری کی دری رہ جائیں گی تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے اندر کوئی بغز نہیں ہے بغز نہیں ہے تو اہلِ بیعت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تقلیف کیوں ہوتی ہے آپ چیک کر لیں میں اگر کوئی کہتا ہے میں یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں آپ بریلوی دوبندی اہلِ حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہے نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو شام تک وہاں پہ گھڑ بڑھنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ریلیٹ کر دوں گا لو چیلنج ہے میری ویڈیو تو تو اٹھے بزرگوں کو انہوں نے نہیں ٹلیٹ ہوئی ہیں یوٹیوب آفیز اللہ نے تو نہیں کرنے دیں نہیں میں خود ریلیٹ کر دوں گا اگر جگڑانا شروع ہو اسی وقت تو ہو جائے گا اور اب اس کا وائس ورسہ کہ اگر آپ یہ دیس جالی بنا کے لگا دیں کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان سے صرف مومنی محبت رکھے گا اور ان سے بغ صرف منافق رکھے گا ایک سال تک بھی لگی رہے کوئی انڈر ڈسکیشن چیز آئے گی نہیں یہ ہم تو پریٹیکلی کر چکے ہیں اگر آپ کوئی شکین نہیں آپ کر دیں میں کہتا ہوں تو بہت آپ ٹیکسٹ بیج کے دیکھ لیں تو پھر ہم وہی جملہ بولیں گے مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انکاری ہیں ہم کم کہتے ہیں آپ انکاری ہیں آپ اقراری کوئی نہیں ہیں ایک ٹکٹ میں کئی مزے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارا رسیرچ پیپر ہے میرے بھائیو رسیرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے تقریبا دو سو روایتیں جمع کی ہیں اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث ہیں اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے باقی روایتیں ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی اس کے علاوہ سلیم اسد حفیظہ اللہ تعالی شیخ غلام مصطفی زہیر حفیظہ اللہ تعالی اور باقی جو بڑے بڑے محدثین جن کی یہ فیلڈ ہے ان کی تحکیم کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں اور آلموسٹ سنی شیعہ کنفلیکٹ کے اوپر کربلا کے کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں میں نے اس میں قبر کی ہیں یعنی خلافد راشدہ کی مدت کتنی تھی خلفہ راشدین کون ہیں علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین اس کے بعد شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دور ملوکیت اور پھر صلح حسن پھر الٹیمیٹلی یزید کا ولی اہد بننا اور پھر حکومت سبھال کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہم السلام کی مظلومانہ شہادت تک یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں بلکہ سہی الاسناد احادیث سے جو اہل سنت کی میس ٹیم کی کتابیں جو آپ کے سامنے نہ صرف پڑھی ہوئی ہیں بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہیں ایک ایک کا نمبر میں نے بیروت دار اسلام اور جو بیروت میں آپ کو پتہ ہے کلمی نسکے بھی موجود ہیں احادیث کی کتابوں کے ان کا ہے وہ دارالکتب العلمیہ جو یہ ساری حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے ان کی جو انٹرنیشنل نمبریں ہیں اور میں ہرمین بھی جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق میں نے یہ سارے کے سارے نمبر اس میں ڈالیں آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی مقبض شاملہ اور باقی سوٹ ویر سے کر سکتے ہیں یہ رسرچ پیپر میرے بھائیو واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول سنادہ حدیث کی روشنی میں اس کی ہارڈ کاؤپی آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پلس نائن ٹو کے کورڈ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو صبح نو سے لے کر زہر تک اور شام کو اثر سے لے کر مغرب تک یہ فون اویلیبل ہوتا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے ہارڈ کاؤپی اپنے گھر فری منگوا سکتے ہیں سوفٹ کاؤپی کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جا کے ڈاؤنلوڈ والے پورشن سے اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ سوفٹویر جو عربی اویلیبل ہیں یا اردو اویلیبل ہیں ان میں جو آپ کے پاس آل ایڈی پی ڈی اپ بھی اویلیبل ہیں حدیث کی کتابوں کے جو انٹرنیشن نمبرنگ پہ ہیں آپ ان کے ساتھ ان کو میچ کریں گے تو ایک ایک حدیث اسی نمبر کے پر انشاءاللہ و تعالی